نمسکار میں حسین وزوی بینگلورو میں ایک ویوادت پوست سے بوال مچ گیا فیس بک پوست سے کچھ لوگ اس قدر بھڑکے اس قدر ناراض ہوئے کہ کانگرس ویدھائک کے گھر پر حملہ کر دیا گھر اور گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی تیس سے زیادہ گاڑیاں جلا کر راک کر دی گئیں کانگرس ویدھائک شری نواز مورتی کے رشتہ دار جن کا نام نوین ہے ان پر ایک ویوادت پوست کرنے کا الزام ہے پوست وائرل ہوتے ہی لوگوں کا غصہ بھڑک اچھا اور غصائی بھیڑ نے ویدھائک کے گھر پر حملہ کر دیا ویدھائک اور پولس نے بھیڑ سے آروپی پر سخت ایکشن کا وعدہ کیا پھر بھی ان کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا اور آکروش اور غصے کی جو آگ تھی وہ ویدھائک کے گھر سے پولس تھانے تک پہنچ گئی ایسے میں پولس کو فائرنگ کرنی پڑی جس میں اب تک تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے عراجکتہ اور دنگا بھڑکانے کے آروپ میں اب تک ایک سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ ساٹھ سے زیادہ پولس والے زخمی ہیں آپ سمجھئے کی کتنا معاملہ بگڑ گیا تھا ساٹھ سے زیادہ پولس والے گھائل ہوئے ہیں فیلحال بینگلورو کے پانچ تھانوں میں کرفیو لگایا گیا ہے جبکہ شہر کے باقی علاقوں میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے فیلحال حالات تلاپور ہیں لیکن نیان ترن میں ہیں قابو میں ہیں یہ چھے الگ الگ تحسین ہیں آپ کے ٹیلویزن سکرین پر کانگریس کے ایمیلے کے قریبی نوین نام ہے ان کا ان کی ایک فیس بک پوسٹ جب وائرل ہوئی تو اس سے لوگ اس قدر ناراض ہوئے اتنا بھڑکے اور اس کا غصہ ودھائک پر پھوٹا تیس سے زیادہ گاڑیاں جلا کر خاک کر دی گئیں اور ودھائک کے گھر سے ہوتے ہوئے تھانے تک یہ معاملہ پہنچ گیا قریب ساٹھ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے اس کے بعد پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی جس میں تین لوگوں کی موت ہوئی اور قریب ایک سو دس لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے دنگا بھڑکانے کے آروف میں یہ بینگلورو کی تصفیریں اس وقت آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر ہیں تو ایک ودھائک جو کانگریس کے ہیں شرنواز ان کے گھر پر حملہ ہوا دراصل کانگریس کے ودھائک شرنواز کے ایک قریبی کوئی ملنے والے ہیں ان کا نام نوین ہے انہوں نے ایک پوسٹ کی فیس بک پر اور اس پوسٹ کو لے کر کچھ لوگوں میں ناراضگی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوسٹ وائرل ہو گئی اور لوگ اتنا ناراض ہوئے کہ بھیڑ کی شکل میں لوگوں نے ودھائک کے گھر پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد پولیس تھانے کو نشانہ بنایا اور اس میں تقریباً ساٹھ پولیس والے زخمی ہوئے ہمارے سمجھتا تھا ٹی راگون اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ٹی راگون سب سے پہلے تو ابھی تازہ صورتحال آج جب صبح آپ ہیں ہم سے بات کر رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے دیکھئے حسین ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات کو پوری طرح سے نیانتران میں کر لیا گیا ہے حالانکہ تناؤں ابھی بھی اس علاقوں میں برقرار ہے یہی وجہ ہے کہ پانچ پولیس ستھانا چھتر جس میں خاص طور پر ڈی جی ہلی اور کے جی ہلی پولیس ستھانا لیمٹ ہے جہاں سب سے زیادہ وائلنس ہوا وہاں پر کرشیوں کلام کیا جائے اور پورے شہر میں کچھ منٹ پہلے ہماری پولیس کمیشنر کمل پانچ سے بات ہوئی تھی انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے اس وائلنس میں تین لوگوں کی موت پولیس کی گولی لگنے سے ہوئی ہے سات سے زیادہ پولیس کرمی بھائل ہوئے ہیں اور قریب 110 لوگوں کو ابھی تک اس حنسہ کو بھرگانے کے آروت میں جرپتار کیا گیا ہے اور یہ دھرپا کر ابھی بھی جا رہی ہے کئی ساری ایک سپیشل سٹیم بنائی ہے جو ان لوگوں کو چون چون کر ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ یہ سی ایم نے کچھ پل پہلے ٹویٹ کر کر یہ کہا کہ یہ آسامہ جی کتابوں نے اس پوری سیچویشن کا فائدہ ہوتھانے کی کوشش کی ہے دو کمیونیٹی کے بیٹ بیش فائلانے کے مقتد سے یہ پورا وائلنس دیرائن کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی اس میں پرپرٹیٹر ہیں جو بھی اس کو کرنے والے ہیں راگون ذرا ایک بار سلسلے بار طریقے سے سمجھائیں کہ جو کانگریس کے ایمیلے ہیں شرنواز ان کے کوئی قریبی ہے نوین جنہوں نے کوئی فیس بک پوسٹ کی ذرا وہاں سے سلسلے بار طریقے سے بتائیں کہ کیسے ایک پوسٹ جو ہے اتنی خوفناک ہو گئی کہ ہر طرف آگ اور خون کا منظر ہمیں نظر آیا پولیس کو گولیاں چلانی پڑیں تین لوگوں کی جانے گئیں ساٹھ سے کے آس پاس پولیس والے زخمی ہو گئے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے یہ نوین نام کا آروپی ہے جسے آلویڈی پولیس نے آریسٹ کر لیا ہے ایسا بتا جا رہا ہے کہ نوین نے اپنے فیس بک پوسٹ کے بعد ایک دیروگیٹری پوسٹ کی تھی اور آخری پوسٹ ایک دھرم وشش کے جو مسیح ہیں ان کے خلاف یہ پوسٹ کی گئی تھی جس کے بعد یہ بتا جیا کثیت روپ سے لوگوں کی بھیڑ کو یہ پتا چلا کہ یہ جو آروپی نوین ہے یہ پولیگیشن اگر کے ایمیلے اخند شرینیواز مورتی کا ریلیٹیو ہے اور یہ کسی کو پتا چل گیا کہ وہ ابھی ان کے گھر پر ہی ہے اس وجہ سے تقریباً سات بجے تین سو سے زیادہ لوگ اخند شرینیواز مورتی کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اس نوین کو گھر سے باہر لے کر آنے کی مانگ کرنے لگے جب ایمیلے نے یہ کہا کہ نوین ان کے گھر پر نہیں ہے اور نوین نے اگر ایسا کیا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی کا میں بھروسہ دیتا ہوں لیکن مطلب یہ راگون کی کسی نے افوا یہ پھیلا دی کہ نوین جس نے فیس بک پوست کیا ہے وہ ویدھاک کے گھر میں ہے اور اسی وجہ سے ویدھاک کے گھر کو لوگوں نے نشانہ بنایا بہت بہت شکریہ راگون ہمارے ساتھ جروندے کے لیے